سبحان اللہ سبحان اللہ چرش جینا لکھ دے فنکار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر ان کا فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے موسیقی موسیقی آج افطار سہری میں دیکھا نہیں ہجرکہ دے گیا ہے ہمیں آج غم ہجرکہ دے گیا ہے ہمیں آج غم تاجدارِ حرم نگاہِ طرم موسیقی 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 کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے ہو کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گے ہو موسیقی 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 نگاہ زندہ موسیقی 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 کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کروں کسی کا حیثان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی اسے مانگے کہ تمہیں ہی دوگے یا رسول اللہ تم ہی اسے مانگے کہ تمہیں ہی دوگے تمہارے بر سے میلا لگی ہے یہ سب تمہارا کروں ہے آقا یہ سب تمہارا کروں ہے آقا عمل کی میرے احساس کیا ہے آقا عمل کی میرے جیتے رہی ہے ہر میں تنگ یار دیا تے میروں روکا اگر اڑاوا قاسد بے جاں تے فالا ہاں مٹا تھی گیا ہاں تے مار سب اللہ جیتے رہی ہے جار بجو جار بجو جار بجو گن جی وڑ گوڑے گوڑے اندر زخم غزارا جار پریدہ پریدہ آیا 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 مدینہ یاد آیا 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 مدینہ یاد آیا ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوب تڑ پاتا ہے دل مجبوری پر روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے سجدوں کی کمائی ایک طرف تیبہ کی گناہی ایک طرف ہر چیزوں سے مل جاتی ہے جو در پر نبی کے جاتا ہے مدینہ یاد آیا 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 مدینہ یاد آیا آیا عمل کی میرے حساس کیا ہے بجوز نظامت سلامت کی پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت یا رسول اللہ رہے سلامت تمہاری نسبت تمہاری نسبت میرا تو اکیاس سلامت یہ ہی ہے دن سزد تمہارا کرون ہے آقا کرون ہے آقا کرون ہے آقا آپ کا نام کیا ہے یوں تو ہم جانے رحمت شروع کرنے والے تھے لیکن آپ کی کیفیت اور حسان کا کلام سبحان اللہ رخصانہ آپ یہ چھوٹی سی امانت ہے لو کاؤس ٹورز این ٹرابلز کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ آپ کو بہت بہت مبارک مائیک ان کے پاس رکھیں مائیک ان کے پاس رکھیں سبحان اللہ جانے رحمت اسی بات پر میں جو کرم ہوا بسم اللہ میرا بھئیہ یہ سب تمہارا کرو ہنے آقا یہ سب تمہارا کرب گیا آقا یہ سب تمہارا کرب گیا آقا یہ باتیں اب تک بڑی ملنی وہی ہے کہ سب تمہارا کر گیا تھا یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا جمعہ ہمجھے دھائی کی نظر کر رہا ہوں یہ شیئر یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا جمعہ نیاغ خود خالق جانے ہم آج ہے کہ یہاں نہ ہوگے مگر یہ میں سجی رہے گی یہ سب تمہارا کرم نے آگا یہ سب تمہارا کرم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مائک رکھیے اپنے پاس مائک رکھیے اپنے پاس کیا نام ہے بیٹا کا سید بلال آپ کے ساتھ کون آپ کی والدہ ہے آپ نے اچانک سے ان کو سمحالا اور آپ نے نات پڑھنا شروع کر دی کیا آپ نات خواہ ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ آپ کی والدہ کا جو یہ ٹکٹ ہے لو کارس ٹورز کی طرف سے میں بہت بارک بات پیش کرتی ہوں آپ کی والدہ کچھ اگر اپنی اس والدہ کی کیفیت کے لئے آپ کچھ پڑھنا چاہیں کہ جانے رحمت اور بیسی بھی رمزان transmission اکبار تو بکا دا ماشا اللہ رمزان مدینہ باہ باہ جیتے رہی ہے باہ بے شک بنا لو آقا باہ 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 دوکڑی کا بے شک بنا لوکڑی کا دل چاہ رہا ہے اپنے رب کے حکم سے اپنے حبیب کے ساتھ کے پاوردگار آپ کا لو کاؤس ٹورز اپنی والدہ کے ساتھ آپ کو بھی عمرے کا ٹکٹ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی والدہ کو مل کے مبارک بار دیجئے ارے مہنش اللہ مہنش اللہ مہنش اللہ میرے آقا قدر ہوگا پیش قدر چاہیے آرے کیا میں مدینے چلا چاہیے آرے کیا میں مدینے چلا تیر گندی قدم ہے آرے والدہ کا حرم ہے لاج رکھنا خدا لاج رکھنا خدا لاج رکھنا خدا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا سبحان اللہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھائی اور اس ناعت کے سبقے میں اللہ نے آپ کو اپنے در پہ بلایا بے شک اس کلام میں شامل تھے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارکہ کے صدقے میں آپ کے انام کے صدقے میں ہم سب کو بھی جلدہ جلدہ مدینے ماشاء اللہ اور آپ جائیں عمرے پہ تو امجد بھائی کے لیے بھی دعا ہو سکے تواف کیجئے گا دعا کیجئے گا انشاء اللہ ان کی والدہ کی تو کیفت ایسی نہیں ہے کہ بات کر سکیں ظاہر ہے خوش خبر ہی ایسی ہے کہ اپنی حالت جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی آپ سب کو تمام جن لوگوں نے اب تک جیتے ہیں لو کاؤسٹورز انشاءالز کی طرف سے عمرے کی ٹکٹ آپ سب لوگوں کو بہت بھائرک ہو آگے بھی انشاءاللہ عمرے کی ٹکٹ ہم ضرور دیں گے جانے نے احمد سیگمنٹ تھا لیکن جب حسان بھائی پڑھ رہا تھے تو میں نے کچھ لوگوں کی کیفیت دیکھیا کچھ لوگ اور بھی ہیں انشاءاللہ جن کے طرف عمرے کی ٹکٹ میں رب کے حکم سے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ لیکن یہ تو کیفیت ہے کبھی بھی یہ ہو سکتی ہے یہ تو رکت ہے کبھی بھی تاری ہو سکتی ہے یہ تو آقا کا بلاغہ ہے کبھی بھی آ سکتا ہے اس میں میں اور میری اوقات کیا جانے نے احمد سیگمنٹ خواتین و حضرات آج آخری کوٹر فائنل ہیں آج پانچ بچے جن میں سے ایک وہ وائلڈ کارڈ انٹری جو کہ امجد بھائی اپنے سامنے چوز کر کر گئے تھے اور ان میں سے ایک پچہ ہمارے ساتھ لاسٹ یر بھی تھا وہ کچھ اپنے مجبوریوں کے وجہ سے نہیں پہنچ سکا تھا لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہے میں کہوں گی جویرہ سے کہ بتائیں آج کون کون بچے ہیں اور کہاں کہاں سے آ رہے ہیں بچے وہ آپ لوگ ایکسائٹ کریں آج کراچی سے پانچوں کنٹسٹنٹس کا تعلق ہے اور ہمارے ساتھ پہلے کنٹسٹنٹس جو ہیں وہ سید تقی رزوی ہے میں گزارش کروں گی کہ تشریف لائیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کلام کا نظرانہ پیش کیجئے سید تقی رزوی ایشت محمد کا دستور جدہ گانا جینے کی اداامت ہے سرکار پہ مر جانا تیہ کر کے یہ نکلا گے گھر سے کوئی دیوانا تیہ کر کے یہ نکلا گے گھر سے دیوانا اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں تک ایشت محمد کا تک ایشت محمد کا ملک ملک ماشاء اللہ بہت شکریہ ماشاء اللہ اچھا کلام تھا اچھا انداز میں پڑھا بس ایک چیز کہ آپ انترے میں جب آئے تو لائن میں آپ ترز تھوڑا سا مس کر رہے تو کچھا آرہا تھا لو نوٹس میں ہائی نوٹس میں آپ اچھا آپ کی آواز اچھی آ رہی تھی لیکن نیچے آ کر آپ کے سر بکھر رہے اب یہ اگر انترے کی لائن دوبارہ کہیں ہے انترہ جو تھا ڈیریک تے کر کے یہ نکلا گے شکریہ میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ تے کر کے کے بعد آپ واپس سر سے اترتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں اچھا بڑا کلام جب بھی کچھ الفہ ایسے ہوتے ہیں جس کو واضح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہے اور اے کا فرح جیسے آپ جو آپ نے سٹارٹ کیا مجھے پڑا جب پھر آپ نے آگے پڑھنا شکر تو پھر سمجھ میں آیا ہے کہ آپ نے ہے پڑا تو ہے اور اے بہت سار کلپ ہے اور خواتی روزہ ساتھ بتاتی چلوں کہ آج آخری کوٹر فائنل ہے آج بچے جو ٹوٹل سیلیکٹ ہوں گے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد شروع ہوں گے سمی فائنلز یاد رہے میں پھر بتاتی چلوں کہ ہماری ججز جو جو آپ کو اس وقت گائٹ کر رہی ہیں ججز بات پر کیونکہ آگے مرحلہ اس سے بھی مشکل ہے کوشش کیجئے کہ اپنے لاسٹ ٹائم سے زیادہ اچھی نات پڑھیں اچھے انداز میں پڑھیں زیادہ کیونکہ مقابلہ ہے پھر مقابلے کا لیول برقرار رکھتے ہوئے پڑھئے گا آئیے ان کا اسپیگرام ہے سید تقیر رزوی تقیر دکھائیے تقیر کے حوالے سے جو لاسٹ ان کا وہ تھا حضور ایسا کوئی انتکام ہو جائے سلام کے حضور ہو جائے سمان اللہ میں کامیابر ہوں کر دوی ماشاءاللہ سید آئیے دوسرے کنٹسٹنٹ جو بھی رہے ہیں اگلی کنٹسٹنٹ ہے ہمارے ساتھ محمد رزا جعفری ان کی عمر ہے اٹھارہ برس اور ان کا تعلق بھی ہے کراچی سے تشریف لائیے سید رزا جعفری رزا جعفری جی بسم اللہ اے سبز گمبد والے من منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تلہا امداد میری کرنے آجان رسول اللہ امداد میری کرنے آجان رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ حضر کرنا جب وقت نزائے آئے آقا دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ مہت شکریہ ماشاءاللہ جب آپ نے اسٹارٹ میں اس کلام کو اٹھایا تھا جب شروع کیا تھا سبز گمبد والے تو اس وقت تھوڑا سا آپ نے سر سے تھوڑا سا بکھ رہے تھے آگے جا کے آپ نے اپنے آپ کو سمال لیا تھا دوسرا جب آپ نے انترا اٹھایا گھبراؤں گا جب تنہا تو اس کا جو نوٹ ہے وہ تھوڑا سا کچھا لگا گھبراؤں گا جو گھس کے لگتا نوٹ جا کر اتنا نہیں لگا پرفیکٹ نہیں لگا لیکن بہرحال اوورال بہتر آپ نے پڑھا ہے باقی اچھا رضا بھائی آپ نے جو کلام پڑھا وہ مناجات میں آتا ہے تو ہم نے کہا بھی تھا کہ کوشش ایسی کریں کہ ایسے کلام انتخاب کریں کہ شمائل کا ذکر ہو نہ کہ ہم اپنی التجائیں اپنی عرضویں پیش کریں لیکن جو فران بھائی نے بھی کہا کہ سر اوپر جا کر نوٹس میں آپ کچھے آرہے تھے اور نچلے نوٹس میں بھی کچھے تھے باقی رینج اچھی آپ کی اور اچھا پڑھا جہاں تک آپ نے کوشش کی بہت اچھا پڑھا باقی دیکھتے ہیں پوائنٹس کے ساب سے کیا ہوتا ہے مجھے لگا کہ لازٹ پرفارمنس آپ کی تھی وہ اچھی تھی آج مجھے تھوڑی سی پرفارمنس اشک محمد کا تلاغار نہیں ہے میں سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ یہ جعفری جعفری صاحب ذرا آگے آجائے ہیں محمد رضا محمد رضا جعفری جعفری ان کو میں اس لیے آگے نکال رہا ہوں کہ جو رضا نے ناک پڑی وہ ایسے راگ میں پڑی کہ اس کے بعد پڑھنا اور جس راگ میں یہ پڑھ رہے تھے اس راگ سے وہ راگ بہت ٹچ ہوتا تھا لیکن انہوں نے اپنے راگ پہ ہی رہے اور وہ کیونکہ سر پہ چڑ گیا تھا جب رضا نے وہ راگ پڑا تو وہ سر پہ چڑ گیا تھا اور بہت ہی پیارا جعفری صاحب تو میں آج کراچی سے جعفری صاحب کو آگے بھیج رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ کی ذرا آپ انترے میں کچھ ہو گئے تھے واپس آتے ہوئے میں آپ کی ذرا پورا لے ٹوٹ گیا تھا ماشا اللہ وہ نوٹس بھی پورے نہیں آ رہے تھے جسی فران میں نے کہا ہاں وہ نوٹس پورے نہیں آ رہے تھے جی اچھی بات ہے کرنا بھی چاہیے لیکن جو بھی کنام پڑھیں مطب یہ نہ ہو کہ ہم ان کو ٹربیٹ کرنے آئے تھے اس لئے وہ پریکٹس پوری نہیں ہو پائی تھے مقابلہ اپنی جگہ ہے مقابلہ اپنی جگہ ہے بھلے ٹربیٹ کریں گے پڑھنا جو ہے لیکن فرام نہیں اس کے نمبر دیں گے ہم ان کو ٹربیٹ کیا ہے نا لیکن اب سارے بچے نہ کریں جو پریکٹس کر کے آئے نا لیکن لیکن بلکل آپ صحیح کریں لیکن اچھا اگر امجد قطع کلامی معصد اگر اجو بھئیہ اس وقت بات ہوتی تو کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم نے یہ تو پڑھ لیا پڑھ لیا اب ذرا مجھے کوئی دوسرا کلام پڑھ لیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا اگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اصل میں ہی کیا ہم فائنل سٹیج پر ہیں تو ہم اس پر چانس ایک بچے کو دینے کا مقصد ہوتا ہے پھر باقی بچے ساری بیٹا میں نے تو سفارج کی سیئے سیئے ججز نہیں مان رہے جزاک اللہ آئیے اگلی ہمارے ساتھ ہے آئیشہ فاروق اکیس برس ان کی عمر ہے اور کراچی سے ان کا تعلق ہے تشریف لائیے آئیشہ ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضا نبیش کیجئے موسیقی کرپا کرو سرکار نظر کرم سرکار سر پر اٹھائیں پاپ کے گھٹڑی آئے تم رہے دار نظر کرم سرکار سبحان اللہ اور مولی کی بھائیہ بیچت بغیر میں کشت جوگا نہ جائے تیرا ہو تو میری خبر لے کون لگائے پار نظر کرم سر کا ماشاءاللہ رمارکس ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ دیکھنے والوں سنے والوں کو ایک بار پھر ہم کرتے ہیں کشامدید رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن سیگمنٹ جانے رحمت جاری ہے پانچوا اور آخری راؤنڈ ہے کوٹر فائنلز کا چوبیس رمضان کے بعد یعنی کہ آج کے بعد کل پچیس رمضان سے سمی فائنلز شروع ہو جائیں گے سمی فائنلز کی سیریسنس اور اس لیول پر آ کر آپ لوگوں کی کمیٹمنٹ کہ آپ کس حد تک جا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں جس لیول پر جا کر وہ آپ کو جج کرتے تھے اور کرتے ہیں یہ نمائی جو کر رہے ہیں یہ جس لیول پر آپ کو لے کے جائے گی اب یہ آپ کی اوپر ہے وقف میں جانے سے پہلے آئیشہ فاروق نے اپنی نات آقا کے حضور پیش کی اور ان کے کومنٹس فرحان بھائی سے ذرا شروع کریں گے آئیشہ آپ نے بہت اچھا اور بہت زیادہ اندہ پڑا تھوڑی سی جگہ نا تلفز کی تھوڑی سی مسٹیک تھی آپ کی جیسے جو انترے کی دوسری لائن تھی نا تیرا ہوں میں اس میں تے را اس طرح کر کے ٹوٹ گیا تھا ٹھیک ہے اس بات کا خیال لکھا کریں دوسری چیز ہے جو انترے کی دوسری لائن تھی تیرا ہوں میں اس میں آپ نے تے را یہ ٹوٹ دیا تھا اچھا ایک بار مجھے انترے کی پڑھ کے مت بتائیں ویسے بتائیں انترے کی پہلی لائن کہتی میری میری کی بھائیا مجھے انترے کی پہلی لائن انترے کی پہلی لائن انترے کی پہلی لائن مجھے میری کی بھائیا مجھے بس کچھ دیکھنا تھا ہمیں ٹھیک ہے لفظ جو فران بھائی نے بتائے اس پر کون بولا تھا انہوں نے کون ٹھیک ہے وہ تھا کچھ اور اس وقت آپ نے جو انہوں نے نوٹ کی تھی غلطیوں صحیح تھی بالکل اس موری کی بھائیا بھولا تھا آپ نے میرے کی بھائیا نہیں بھولا ٹھیک ہے تلفز کی غلطی ہے الفاظ کی جو پرونانسیشن ہے وہ تھوڑی صحیح نہیں ہے باقی آپ کی رینج بہت اچھی آواز بہت ڈیفرنٹ ہے اور بہت ایک جگہ آپ نے انترے میں لگائی تھی بلکہ ستائی کی سیکنڈ لائن میں جو لگائی تھی نظرِ کرم سرکار وہ بہت خوبصورت جگہ بھی لگائی تھی بہت خوبصورت جگہ لگائی تھی مجھے تو بہت اچھا لگا آپ پر پڑھنا جو جنہی جگہ لگائی ہے نا یہ اچھی لگی ہے کئی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں بچے نئی جگہ لگانے کے چکر میں وہ اصل جو کلام ہے وہ بھی خراب کر دیتا ہے ان کو ہوتا ہے کہ شاید ہم تھوڑا سا ایکسرا جگہ لگائیں گے تو ایکسرا نمبرز مل جائیں گے جی ران بھئی کلام کا انتخاب بھی اچھا تھا کلام بہت خوبصورت پڑھا ہمارے الہاج کرشیز احمد صاحب کا پڑھا ہوا کلام بھی ہے اور آپ نے بہت اچھا پڑھا جو ایک دو غلطی ہیں انہوں نے بتائی ہیں وہ واقعی آپ سے ہوئی ہیں اور الفاظ کبھی کبھی غیرے کمپیٹیشن میں جب بچے کھڑے ہوتے ہیں سانس ذرا وہ گھبرات کی ویسے ایک چیز یہ بھی محنو کی دی سانس بہال نہیں ہوتا اور سانس لینا چاہتے ہیں تو وہ لفظ ٹوڑی آتا ہے جانبوش کے نہیں کبھی کبھی غلطی میں ٹوڑی آتا ہے بہرحال آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ لگ رہا ہے کہ آپ آگے جا سکتی ہیں سابری صاحب تلفز کی غلطیاں تھیں لیکن اگر میں آپ کو ایڈوائز دوں تو آپ مائک ذرہ سا آگے کر کے پڑھے کریں گے تبھی آپ کے یعنی جو فران چاچو حسان چاچو کو آپ کے تلفز کی غلطیاں لگیں نا تب ہی ایسے ہوئے ہیں اگر آپ اسے مائک آگے اور مو کھول کے بڑھیں گے تلفز کی بھی غلطیاں نہیں آئیں گی مجھے لگتا ہے آپ آگے جا سکتی ہیں ماشاءاللہ زبردست خدیزات کل شام ایک کیفے ہے جو جہاں چائے اور ریسٹورانٹس ہے یہاں پہ لوگ آکثر آکے بیٹھتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اس کا نام ہے چائے شائے ان کی کیفے نے کل ہمارے بھائی احمد صابری شہید کے لیے یادگار میں ایک شام رکھی تھی اور ہم چاروں بہن بھائی وہاں گئے بھی تھے چونکہ سڑکیں بہت خراب تھی مجدد نے پہنچنا تھا مجدد کی گاڑی جو ہے راستے میں سٹاک ہو گئی تھی پانی بہت جگہ کھڑا ہوا تھا جگہ جگہ لیکن انشاءاللہ جہاں جہاں مجدد کو بلائیں گے یا ہم آئی زورت پڑے گی ہم بہن بھائیوں بڑھتے ہیں اگلے کنٹسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ عبدالباسط رانہ ان سے میں گزارش کروں گی تشریف لائی آپ سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اپنے خواتین و حضرات کو بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ یہاں سے آگے جائیں گے فائنل میں ان کے لیے تو خیر بہت سارے نامات ہیں الحرمین ٹریول کی جانب سے عمرے کے مکمل پیکجز بھی ہیں جس میں ٹکٹ ویزا اور دیگر سفر کی سہولیات موجود ہیں لیکن یہ صرف سیکنڈ اور تھرڈ آنے والوں کے لیے ہے جو ہمارے فائنل وینرز ہوں گے ان کے علاوہ جو یہاں سے آج اپنے گھروں کو واپس جائیں گے ان کے ساتھ ہمارے جو گفت ہمپس جائیں گے قرآن پاک کون کورڈیا کالج کی جانب سے فیشل سٹیمر سرماوالا کی جانب سے ایلین ٹو پوائنٹ زیرو سپیکرز دینی ٹکنالوجیز کی جانب سے اور ہیڈ فونز بھی جائیں گے دینی ٹکنالوجیز کی جانب سے ماشاءاللہ عبدالباسط رانہ ہمارے ساتھ ہیں نات کا نظرانہ پیش کیجئے بسم اللہ ہر روز شب تنہائی میں ہر روز شب تنہائی میں ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوب تڑپاتا ہے دل مجبودی پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں ایک ہک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک میں دے میں سائل ہوں تو داتا ہے ماشاءاللہ 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 کہاں سے کراچی سے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورت پڑا اور اس میں بس ایک جگہ جو میں نے محسوس کی جب انہوں نے بولا تھا ایک ہوق اٹھے سینے سے جو سینے کا جو نوٹ آپ نے لگایا تھا وہ تھوڑا سا کچھا تھا لیکن بہرحالل آپ نے بہت اچھا پڑا اور یہ معروف ناد خان ہمی ترانہ صاحب کے فرزن بھی ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھا انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ مختلف انداز آپ نے والد کی طرح پڑھتے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آج بہت تیاری کے ساتھ آئے تھے بلکل دکھا وہ ایسا پتہ لگ رہا تھا بس وہ جو بات ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے پچھلا پیکج بھی ہم دیکھیں گے بلکل اور اس سے آپ خود بھی اندازہ لگائیں گے کہ آپ نے تیاری کی ہے تھی کہ نہیں کی سابری صاحب پیکج دکھاؤں جی شکریہ پیکج دکھائیے ایتا ہوتا آتی ہے مہک تیبا کی سانس دیتا ہوتا آتی ہے مہک تیبا کی یہ ہوا پوچھائے صدقار سے آئی ہوگی جس کے تربارے ماشاءاللہ 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 ماشوارہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا ہے انہوں نے کوئی غلطی میں نے تو محسوس نہیں کی اچھا ماشاءاللہ پہلے کہیں جن کو کوئی غلطی محسوس نہیں کی ماشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جب عجو بھائیہ یہاں بظاہر موجود تھے تو اس وقت ان کی انٹری ہوئی تھی یہ پہنچ نہیں سکے تھے اورشنز میں اور اس وقت ان کو ٹیلی فون لائن پر سنا گیا تھا اور سننے کے بعد جب ان کا اپروول ہوا کہ کورٹر فائنلز میں آ رہے ہیں تو ظاہر ہے اپنے جذبات پر قابون نہ آ پار سکے برخوردار از افر کے بعد جانے رحمت میں ہمارے ساتھ رہی گا ہم دکھائیں گے پہلے وہ یاد اور پھر ان کی نات بسم اللہ الرحمن